نمشکر دوستو ورکائر شہر فارم کے یوٹیوب چینل پر آپ سبی کا سواگتہ ہے جیسے کی ہم نے پچھلے دنوں کم سے کم 20-25 دن پہلے آپ کو وعدہ کیا تھا لائیو ملکنگ کا ہماری ایک گائیں کا 49 نمبر جس کا نمبر تھا تو ہم اس کی لائیو ملکنگ آج کروا رہے ہیں آج کھالی کر رہے ہیں صوبہ اور شام کو اس کی دونوں ٹائم لائیو ملکنگ ہوگی اور بینہ پاؤز کی آپ چیک کر سکتے ہیں ویڈیو کو تو پیچھے ملکنگ تو پہلے کروانی تھی ابھی یہ گائیں کو بیائی کو کم سے کم دھائی منت کے آس پاس ہو چکا ہے اور آگے یہ کم سے کم 22-23 دن کی پریگنٹ بھی ہے اور لائیو ملکنگ شروع کرتے ہیں آپ کو یہ ایک بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ سیکنڈ لکٹیشن میں ہے اور ابھی کم سے کم 28-30 لٹر کے آس پاس چل رہی ہے اس سے پلس بھی جاتی لیکن پیچھے پنجاب میں ہفتہ 10 دن ویدر کے موسم کے کارن بارش ہوتی رہی تو جس وجہ سے پچھوں کو ہم گرین فوڈ کرتے ہیں تھوڑی دکت آگی اور پچھوں کی پیک جو ہے ایک بار ٹوٹ گئی ہے تو اس بجل سے چتنا بھی دے گی آپ کے سامنے ملک دے گی لائیو ملکنگ ہم اس کا آپ کو چیک کروا دیتے ہیں کاردے بند یہ دیکھتے ہیں دیڑ پڑا اور یہ ایک بات ہے کہ یہ ہمارے فارم کی لاسٹ کا ہوگا ہے جیسے ہمارے پاس پندرہ بریڈر گائیں ہوتی ہیں یا دس تو ان میں سب سے لاسٹ کا نمبر اس کا ہے پڑا ہم شیڑوں سے کار رہا تھا تھا ہاتھے کار رہا ہے ایسے تھی کار رہا ہے ہاں چل تو یہ لاسٹ ہے تو اگر موٹی موٹی بات کہی جائے تو ہمارے فارم کی سب سے ویک گائیں یا آپ اس کو بے کار گائیں بھی کہہ سکتے ہیں ہے اچھی ہے لیکن ہماری نظروں میں ہم اس کو اپنے فارم کی سب سے ویک گائیں مانتے ہیں اور اگر ہماری ایک ویک گائیں اتنا دودھ دیتی ہے تو اس سے جو ہائی بریڈر کی ہمارے پاس گائیں ہیں وہ کتنا دودھ دیتی ہوگی جس سے ہم بریڈنگ کر رہے ہیں تو آپ یہ ایک بار ایکسپیکٹ کر لیجئے چلانے میں پروگرام لائیو والا تھا لیکن تقنیقی وجہ سے کچھ چلا نہیں ابھی چھے بجے کے آس پاس ٹائم ہے اور صبح بھی چھے بجے کے آس پاس ہی آپ کو جو ہے ملکنگ اس کی ہو سکا تو لائیو کرواؤں گا اور ساتھ میں یہ دیکھئے کین آپ کو پہلے چیک کروا دی تھی بینسن کا بیس لٹر کا ڈرم ہے اور جیرو چھوڑا سا میں دور جا رہا ہوں گائیں سے تانکہ گائیں کو کوئی کسی طرح کی پریشانی نہ ہو اور پروگرام لائیو چلے گا میں نے موائل کو جو ہے فلائٹ موڈ پر لگا دیا ہے تانکہ کسی کا فون آکر نیٹورک ٹوٹے نہ بعد میں لوگ کہہ دیتے ہیں کی کول آگئی پہلے ہی اپنی کولوں کو بند کر لیجئے اور دیکھتے ہیں کتنا دودھ دیتی ہے آئر شہر ورک آئر شہر فارم پنجاب کا اکلوتا اور انڈیا کا اکلوتا ایسا فارم ہے جو نئی بریڈ پر کام کر رہا ہے اور ہمیشہ کام کرتا رہے گا اگر پرماتوان سلامتی چاہیے اچھے سیمن ہم اچھی جن ٹکس کے ساتھ لوگوں کو پروائیڈ کروا رہے ہیں اور سبی کسان بھائیوں کو یہ نبیدن کرتی ہیں کی آپ آئر شہر بریڈ پہ کام کیجئے ویدر کے حساب سے کلائیمٹ کے حساب سے دوس کے حساب سے یہ گائیں بہت اچھی ہیں خرچہ کم رہتا ہے ٹوٹل اوورال فارم کا اور پروفٹ جو ہے زیادہ رہتا ہے تو میکنگ ہو رہی ہے تو ساتھ میں پیچھے کچھ گائیں ہیں ہمارا بل بھی ریڈی ہے سیمن بڑے بل کے بہت پنجاب میں ہریانہ میں گجرات میں راجستان میں بہت جگہ پر سیل ہوئے ہیں خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارا جو اس بل کا کونٹریکٹ تھا وہ تین سال کا تھا دو سال اس بل کو پورے ہو چکے ہیں اور ایک سال دو ہیار بائیس بائیس میں اس کا وہ کونٹریکٹ بھی پورا ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم اس بل کو بھی جلدی اپنے فارم پہ پھر لے کے آئیں گے اور پھر اس کے سیمن تیار کروا گے لوگوں کو پروائیڈ کروائیں گے اور ساتھ ہی ہم جو نیا بل تیار کر رہے ہیں بہت اچھی جنٹکس کا ہے وہ بھی اس کے سیمن بھی ہم لوگوں کو پروائیڈ کروائیں گے اور تاکہ اچھی آئرش ایر بریڈ تیار ہو سکے ہم نے پینتی لیٹر کا فارم سٹارٹ کرتے سوئے کرتے سمیں یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اچھی سے پینتی لیٹر تک پہنچ سکتے ہیں لیکن ہماری ایک دو گائیں نے جو اچھی گائیں تھی انہوں نے اور ہماری محنت اور آپ سب ہی کی دعاوں کے وجہ سے ہم نے فورٹی ٹری فورٹی فور لیٹر کا جو ہے ملکر کوڈ کر لیا ہے یہ سب سے ہمارے فارم کی سب سے ماری گائیں جیسے آپ بول سکتے ہیں وہ گائیں ہیں سیکنڈ لکٹیشن کیا ہے اگر آپ یہ کرنا بھی جتنا دودھ یہ گائیں دے گی اس سے کم ہمارے پاس کی کوئی گائیں نہیں ہیں ادھروائیز ویسے یہ گائیں تی لیٹر کے اوپر کی ہیں لیکن میں اس گائیں کو پسند نہیں کرتا ہوں لیکن بریڈ اچھی ہے بلکل کریکٹر اچھے ہیں بوڈی سٹرکچر اچھا ہے دودھ اچھا ہے لیکن میرے کو دوسری میری ہائی ہے جو گائیں ہیں وہ اچھی اور پسند رہتی ہیں تو اس لئے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے کم دودھ کی گائیں ہمارے پاس بھار میں نہیں ہے جس سے ہم بریڈنگ کر رہے ہیں اس سے اوپر کی ہیں کہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں آئر شہر کے ادھر ہیں اور ہولیسٹین ہمارے پاس ایک رہ گیا وہ بھی ہم نے نشانی کے طور پر رکھی ہے وہ بھی پنتالی سے پچاس لیٹر کی گائیں ہیں اس سے بھی ہم نے چاہت ہو آگے آئر شہر کے ایک دو بچے کروز کرا کے اچھے تیار کریں گے اور بہت لوگ پیار دے رہے ہیں جمہوں سے کشمیر سے اور ایم پی سے کرناٹکا سے سب ہی لوگوں پر آئر شہر کے ڈیمانڈ بہت ہے آئر شہر بریڈ بہت ہی اچھی بریڈ ہے اور ایک کمپیکٹ بریڈ ہے یہ بریڈ ڈیڈ ڈیڈ میں بہت ہی پر فولیت ہے ابھی دیکھتے ہیں کتنا دودھ دیتی ہے نکلتا اس کا کھڑ جا ڈبینا کڑ لے ڈبینا کھڑ لے ڈبینا کھڑ لی ڈبینا کھڑ لی ابھی دیکھتے ہیں اگر کوئی رہ گیا ہو تو اس کی ہاتھ سے ملکنگ کرواتے ہیں امید بیسے ہوتا نہیں ہے اگر کوئی ہوا تو کوئی سو دو سو گرام جو ہے وہ ڈودھ ہوگا لیکن ملکنگ کے سمیں تو جتنا بھی ناپا جائے اتنا ہی تھوڑا ہے اس لئے ہم یہ پورا کر دیں گے یہ لیجئے دو ٹائم کی ملکنگ کروائیں گے یہ تو خالی کی آج صوبہ کی اور شام کی 80 گرام نکلا ہے یہ ہمارا ورک کر ہے جو ہمارے فارم پر کام کرتا ہے اور ہم بھی اپنی دیکھ ریکھ میں پورا فارم پر کام کرواتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ چھ ساڑھے شے مینٹ نے جو ملکنگ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے وال بند کر کے پھر کھولی یہ دیجئے تھوڑایا کھول دے اچھا بھاڑا چلا دے تھوڑایا پہلا جھوڑ کھول دے کہاں رہا گھائیں اچھی ہے قد کٹ بہت اچھا ہے اس نے ایک بھول دیا تھا ابھی ہمارے فارم پر کار بھول کے بچے کو اس نے جنن دیا تھا وہ ہم نے ابھی سیل کر دیا ہے ہمارا یہ ورکا ساب سبائی کا بہت دیان رکھتا ہے اس لئے پہلے 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 یہ دیکھئے گیارہ کلو اور سات سو اسی گرام پہ یہ گائیں کھالی ہوئی ہے اور صوبہ کتنا دودھ دے گی اور اس کے بعد ایوننگ کو کتنا دودھ دے گی ہم یہ آپ کو لائی ملکنگ میں کروائیں گے اس سے پہلے آپ یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ گائیں کو بیائی ہوئی گو کم سے کم بھی دھائی مینے کے آس پر ہو چکا ہے اور کم سے کم یہ بائیس دن کی تیس دن کی پریگنٹ ہے اس لئے ہیٹ پہ اس کی انسیمینیشن کر دی تھی اور اس بار یہ ابھی ہیٹ میں نہیں آئی ہے تینکیو فور واشنگ ہمارے چینل کو ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہی ہے اور ویرکائر شہر کو فارم کو ایسی پیار اور دعائیں دیتے رہی ہے مور انفرمیشن کے لیے آپ ہمارے نمبروں کے ساتھ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں